موسیقی 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 جسے پاکستان اس کی گری لسٹ میں ہے اس نے اتنا زیادہ دباؤ ڈالا ہے اور خاص طور سے چاہے ایف ایٹی ایف والے کچھ بھی بولیں انڈیا کے ایکسٹرنل افیرز آفیس نے منسٹری اف ایکسٹرنل افیرز نے اتنا زبردست پریشر ڈالا ہے گلوبلی کہ پاکستان ایف ایٹی ایف کی گری لسٹ میں بہت ٹائم تک رہا پاکستان نے کیا کرا چھبیس گیارہ کروایا چھبیس گیارہ پاکستان نے کروایا معصوم لوگوں کو ممبئی میں مروایا آپ جانتے ہیں تاج ہوتل میں کیا ہوا آپ جانتے ہیں ٹائیڈنٹ میں کیا ہوا آپ جانتے ہیں اور مختلف لوکیشنز میں کیا ہوا ممبئی میں آپ کو پتا ہی ہے مجھے بتانے کیا ہوشکتہ آپ کو نہیں ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے جو سب سے دکھت بات یہ ہے کہ دوستوں ہمارے ہی کچھ لوگ اندر کے ہمارے ہی دیش میں سیندھ لگا رہے ہیں تب بھی لگائی تھی آج بھی لگا رہے ہیں ایک کتاب نکلی چھبیس گیارہ آر ایس ایس کی سازش فریڈم آف ایکسپریشن ہے نا ہمارے دیش میں ہمارے دیش میں یار فریڈم آف ایکسپریشن ہے آپ کسی کو کچھ بھی بول سکتے ہیں آپ پردھان منتری کو گالی دیجئے راشپتی کو گالی دیجئے لیکن اگر آپ کو کوئی ٹوک دے تو پھر آپ کے پاس اتنا بڑا وکٹم کارڈ ہے جو آپ سب کے مو بدے ماریں گے اور وہ آدمی کچھ نہیں کر پائے گا خیر چھبیس گیارہ آر ایس ایس کی سازش اب اس میں بھارت کے کچھ پولٹیشنز بھی انوالٹ تھے کوئی ایسی گھنونی بات کرے گا کیوں مجھے آج تک بات سمجھ میں نہیں آئی ہے کچھ ووٹ کے لیے کچھ ووٹ کے لیے کہ کسی طریقے سے دھککہ لگ جائے بھارتی جنتہ پارٹی کو دھککہ لگ جائے آر ایس ایس کو دھککہ لگ جائے ہم ایک جھوٹ کو سو بار بولیں گے تو کوئی نہ کوئی تو بھروسہ کرے گا ہزار میں سے دس پندرہ لوگ تو کریں گے بھروسہ وہی کافی ہے وہی سے شروعات کرتے ہیں اچھے سے ہوا کیا جس مقصد سے یہ جھوٹ لکھا گیا کیا وہ مقصد پورا ہوا کیا چناؤ جی چناؤ پھر بھی ہارتے آ رہے ہیں ویڈاؤٹ اکمرشل بریک چناؤ ہارتے آ رہے ہیں ویڈاؤٹ اکمرشل بریک جیسے ٹی وی میں آتا نا بیچ میں ایڈ گے لیے وہ بھی نہیں چلا وہ لگاتا دن 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 چناؤ ہارتے آ رہے ہیں لیکن ڈھٹا ہی ہے لگے رہا وہ ڈھٹ کی طرح ہے ہو سکتا ہے کبھی نہ کبھی کچھ ہو جائے خیر اینیوی میں کوئی آر ایس ایس کا پروکتہ نہیں ہوں پر میں کہہ رہا ہوں جب پاکستان مان رہا ہے کہ چھبیس گیارہ پاکستانیوں نے کر رہا ہے تو یہ سب بکواس کرنے کی کیا ضرورت ہے صرف چناؤ جیتنے کے لیے کہہ رہے ہیں اس کو تو ڈال دیا پاکستان میں جیل میں اب کیوں ڈالا جیل میں یہ بڑی خبر ہے جیل میں ڈال دیا ہے بڑی خبر نہیں ہے دیکھیں صاحب ایف ای ٹی ایف کے چلتے پاکستان کو قریب 38 ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے اس پاکستان کو جو کی ایک ایک ارب ڈالر کے لیے گھوٹنے پہ کٹورہ لے کے دنیا کے سامنے بھیگ مانگ رہا ہے ایک ایک ارب ڈالر کے لیے ایک ایک ارب ڈالر کے لیے اللہ کے نام پہ دیتے بابا ایک ایک ارب ڈالر کے لیے پاکستان بھیگ مانگ رہا ہے دنیا کے سامنے ٹھیک ہے دوستوں اس کو نقصان ہو گیا تقریباً 38 ارب ڈالر کا ایف ایٹی ایف کی وجہ سے پاکستان کی چیخیں نکل گئی ہیں پاکستان کی چیخیں پھر پاکستان وہی وکٹم کارڈ وکٹم کارڈ میں تو پاکستان سے بڑا کوئی بھی نہیں مشکل ہے پاکستان سے کوئی بڑا چیمپئن نکل جائے کہ صاحب ہم نے بھی تو اتنی قربانیاں دی ہیں وار آن ٹیرر کے خلاف لڑتے لڑتے ہم نے بھی تو 80 ہزار جانے گوائیں ہیں یہ پاکستان بولتا ہے اکثر اور اس کے پہلے میں واپس ایف ایٹی ایف پہ آؤں میں صرف ایک بات اپنے پاکستانی بھائیوں بہنوں کو بولنا چاہتا ہوں جو یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی دیکھو ایسا ہے یار جو مار رہے ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں جو مر رہے ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں آپ کے ملک میں اس میں کسی کی سازش نہیں ہے اب کسی بھی شخص کے موہ اگر کھون لگ جائے تو یہی کام کرے گا آپ لوگوں کے موہ کھون لگ گیا ہے یہ قتلوگارت کرنا اب آپ کا سیکنڈ نیچر ہو چکا ہے آپ کو ماننا پڑے گا قبول کرنا پڑے گا جب تک کھون نہیں بہتا آپ لوگوں کو مزا نہیں آتا ورنہ کوئی لوجک نہیں ہے آپ دس سازشوں کی بات کر لیجئے آپ ہی لوگ خود ایک دوسرے کو مار رہے ہیں پاکستان کے اندر اچھا یہ ساجد میر کو ڈال دیا جیل کے اندر نا کیوں ڈالا اس لیے ڈالا جیل کے اندر تاکہ یہ ایک تو ایف ای ٹی ایف سے ایک اور ٹک کر دیں گے کہ صاحب ہم نے یہ بھی بورا کر دیا اب ہمیں گریلیس سے نکال لو ہماری ویسی چیتیں نکل رہی ہیں دوسری چیز اگر یہ ایمریکنز کے ہاتھ میں لگ گیا کیونکہ اسی آدمی کے اوپر ایمریکنز نے پچاس لاکھ ڈالر کا انعام رکھا ہے پچاس لاکھ ڈالر کا انعام رکھا ہے اور ساجد میر ایمریکنز چاہتے ہیں کیونکہ اس چھبیس گیارہ میں ایمریکنز بھی مرے تھے ایمریکنز چاہتے ہیں کہ ساجد میر کو امریکہ کے حوالے کر دیا جائے پھر وہ اس کی اچھی طریقے سے چاوی کسیں گے وہ ایمریکنز کو آتا چاوی کیسے کس نہیں ہے پاکستانیوں کو یہ ڈر لگ رہا ہے کہ اگر ہم نے یہ بیچ تو دیں گے اپنے بندے ایسی بات نہیں یہ پرویز مشرر اپنے خود بولا ہے پاکستان نے اس کو بھیج دیا امریکہ کے پاس تو سب سے پہلے یہ بتائے گا کہ صاحب مجھے تو میں تو آرمی چیف سے ملا تھا اس وقت کا میں تو آئی ایس آئی کے چیف سے ملا تھا میری ٹریننگ یہاں پہ ہوئی تھی مجھے اتنے پیسے دیئے مجھے پاکستانی جو آرمی تھی اس نے ایسے ایسے سپورٹ کرا آئی ایس آئی نے مجھے یہ یہ انفورمیشن دی یہ سب میرے ساتھ ملے ہوئے ہیں تو پاکستان کی جو بچی کچی پول ہے وہ بھی کھل جائے گی جو بہت تھوڑی باقی ہے وہ پول بھی کھل جائے گی دنیا کے سامنے پاکستان ٹوٹلی ایکسپوز ہو چکا ہے اور زیادہ پاکستان ایکسپوز ہو جائے گا تو اس لیے ساجد میر کو انہوں نے ڈال دیا جیل میں جیل میں ساجد میر کو ڈالا ہے پندرہ سال پندرہ سال کے بعد کس نے دیکھا ہے کس نے دیکھا ہے پندرہ سال کے بعد اور اس کو کون سا وہ ایکچول جیل میں ڈالیں گے ایک گھر کو کنورٹ کر دیں گے لگجوریس کورٹرز اس کو جیل کے اندر ہی دے دیں گے وہ جیلر کے بغل میں ہی رہے گا وہ خوشی خوشی رہے گا اپنے بیوی مرچوں سے ملے گا اپنے پریبارک زندگی ہے وہ پوری بتائے گا اور اس کو کوئی دکت نہیں ہے سٹیٹ ویلک آفٹر ہیں وہ سٹیٹ کا ایسیٹ ہے وہ پاکستانی سٹیٹ کا ایسیٹ ہے تو صاحب ایک تو یہ ساجد بیر والی خبر ہے اب دوسروں دوسری خبر پہ آتے ہیں پاکستان کو ڈھائی ارب ڈالر مل چکے ہیں چائنہ سے لون اور پاکستان میں خوشی کی لہر یہ پہلا ملک ہے جہاں پہ لون ملتے ہی سٹاک ایکشینج میں اچھالا جاتا ہے اب مجھے یہ نہیں پتا کیوں پر لون ملتا ہے اور ایک خوشی کی لہر ارے کرز مل گیا کرز مل گیا یہ کوئی اچھی بات نہیں یہ کرز لینا لیکن پاکستان میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے عید اور دیوالی ایک ہی دن آگئی باولے وہ رکھے ہیں پاکستانی کرز مل گیا کرز مل گیا چائنیز گردہ کلیجی رکھوا لیتے ہیں چائنیز جو ہیں بھائی وہ گردہ کلیجی رکھوا لیتے ہیں جب کرز دیتے ہیں اور پاکستان کو جب انہوں نے کرز دیا تو پاکستان کے تو ائرپورٹ رکھوا لی ہے ان کے موٹر ویز رکھوا لی ہے ان کے پارکس رکھوا لی ہے چیزیں ہوں گی ایک تو یہ پورا پیسہ ہوگا چوری ٹھیک ہے کچھ خرچے میں جائے گا کچھ چوری ہوگا اور میں نے ٹویٹ بھی کرا تھا پاکستانی بڑی گالیاں دے رہے مجھے فون کال کر کے میجر صاحب یہ کوئی بات ہوتی ہے جھوٹے ہو آپ یہ ہو مکار ہو میں نے بولا یار سنو جو بھی بات ہے فیکٹ آف دا میٹر ہے یہ میرا ٹویٹ دیکھئے جو میں نے لکھا ہے کہ جب ہی بھی پاکستان کو لون ملتا ہے تو دبائی اور لنڈن میں جو پروپٹی ہے نا ان کے نام بڑھ جاتے ہیں کیونکہ بھائی لوگ یہاں سے چورا کے وہیں پہ انویسٹ کرتے ہیں یہ پاکستان سے پیسے چوراتے ہیں اور دبائی اور لنڈن میں پیسے ڈالتے ہیں بڑے بڑے فلیٹس بڑی بڑی پروپٹی شاپنگ بول کھریدتے ہیں پاکستانی تو یہ جو چاہے ایڈ کا پیسہ ہے چاہے لون کا ہے یا گرانٹ کا ہے کسی بھی صورت میں پاکستان میں پیسہ آتا ہے وہ لازمی ہے کہ چوری ہونا ہی ہونا ہے تو چوری ہو کے چلا جائے گا بھار ایک تو یہ بات ہے بہت بڑی دوسری چیز پاکستان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے ابھی خوشی منا رہے ہیں اس سے ایک مہنے کا کام پاکستان کا چل جائے گا ڈرڈ مہنے کا کام یہ پھر بھیق مانگیں گے دیکھئے گا میں آپ کو بتا رہا ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑھنے والا پاکستان کی ایکنومک حالات پہ یہ پھر بھیق مانگیں گے کیونکہ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ ہے ہی نہیں یہ ایسی چنگل میں پھش چکے ہیں یہ کتنا بھی گانا گئے ہیں کہ ہم یہ نیوکلئر پار ہیں ہم سپر پار ہیں اکیلے اسلامی ملک ہیں جس کے پاس یہ ہے فلانا ہے ڈمکا ہے فیکٹ آف دا مہٹر ہے آپ یہ دیکھئے گا پھر یہ جون کا مہینہ ہے ٹھیک ہے چائنا نے لون ان کو دو تین دن پہلے دے دیا اب آپ دیکھئے گا یہ تین دن کے بعد پھر آپ کو خبر آئی گیا پاکستانی نیوز آپ فوکس کریگا پاکستانی نیوز میں تین دن کے بعد یہ پھر بولیں گے یا تو آئی ایم ایف سے پیسہ مانگ رہے ہوں گے یا سعودی سے مانگ رہے ہوں گے یا یو اےی سے مانگ رہے ہوں گے یا دوبارہ چین سے مانگ رہے ہوں گے کسی نہ کسی سے ان کا پیسے مانگنے کا جو پروسس ہے یہ شروع رہے گا پاکستان کا جو وزیر اعظم ہے کوئی بھی ہو وہ عمران خان ہو وہ شباز شریف ہو نواز شریف ہو زرداری کوئی بھی آ جائے یا آ چکا ہو پہلے سے اس کا ایک ہی qualification ہونا چاہیے وہ مانگتا کتنی جوش سے ہے کتنے جذبے سے مانگتا ہے وہ ہے نا اور اس میں شرم لحاظ نہیں ہوتا دوستوں پاکستان کی ایک یہ نا جنہوں نے ایم بی اے پڑا ہے آپ نے وہ مسلوز hierarchy of needs وہ triangle سا بنتا ہے ایک ایم بی میں پڑھاتے ہیں آپ کو یاد ہوگا بڑے initial stages میں پڑھاتے ہیں اس میں top پہ ہوتا ہے self-actualization پاکستان is reached self-actualization پاکستان کو یہ لگتا ہے کہ عزت جو ہے وہ آنے جانے والی چیز ہیں اس میں زیادہ emotional ہونے کی ضرورت نہیں اگر ہماری بیشتی ہو گئی تو تو کیا ہوا اگر ہمارے پردان منتری کی پینٹ کھول دی امریکہ کے ائرپورٹ پہ تو کیا ہوا how does it matter اگر پاکستان کے پور پردان منتری کی سب کے سامنے بھرے ائرپورٹ کے اندر جہاں پہ کھچا کھچ بھیڑ ہے وہاں پہ پاکستانی پرائی منسٹر کی پینٹ کھول دی تو کیا ہوا یاد عزت تو آنے جانے والی چیز ہیں آج نہیں تو کل تھوڑی بہت ملی جائے گی تب دیکھ لیں کہ تو بات یہ ہے کہ یہ پھر سے مانگنا شروع کریں گے سعودی عرب سے ایکسپورٹ بڑھانے کا کوئی پلان ہے نہیں ٹیکس انہوں نے بولا کہ 10% ٹیکس جو بڑی بڑی کمپنیاں ان پہ لاغو کر دیں گے پر در ایز نو پلان یہ سب نی جگ ریاکشنز ہیں کیونکہ ان کو پلاننگ آتی نہیں اور ایسی بات نہیں کہ عبران خان کو آتی تھی عبران خان کو بھی نہیں آتی ہے یہ شہباز شریف ہے اس کو بھی نہیں آتی کسی کو نہیں ہے لوٹنا ہے میں کئی بار بول چکا ہوں کل مجھ سے کوئی پوچھ رہا تھا تو میں نے بتایا ہوئی تھا شو پہ کی پاکستان کتنے برے حال کیوں ہیں آپ دیکھیں کہ پاکستان میں جو ٹاپ لوگ ہیں نا جو اشرافیہ ہے پاکستان کا جو کریم ہے ان کے چاہے جنرلز ہیں چاہے ان کے بیوروکراتز ہیں ان کے بڑے بڑے بزنسمن ہیں پولیس کے اوفیشلز ہیں جو کی سٹیٹ کی ٹاپ کی مشینری چلاتے ہیں جو پاکستان کو چلاتے ہیں ان میں سے زیادہ تر کے پاس یا تو امریکہ کا گرین کارڈ ہے یا دول سٹیزنشپ ہے یا تو امریکہ کے یا کسی ویسٹن کنٹری کے کسی بھی ویسٹن کنٹری کے یہ سٹیزنز بھی ہیں کیونکہ پاکستانی کانون جو ہے وہ دول نیشنالیٹی الاؤ کرتا ہے اور ایسا کیوں ہیں ایک بار آپ یہ سمجھ گئے نا کہ ان کے پاس دول نیشنالیٹی کیوں ہیں یہ دو دو ملک کے شہری کیسے ہو سکتے ہیں یہ دو ملک کے کیسے ہو سکتے ہیں تب آپ کو پاکستانیوں کا مائنڈسٹ سمجھ میں آئے گا بات یہ ہے کہ اپنے وطن سے اپنے ملک سے محبت نہیں ہے ان کو اور محبت تو چھوڑیے وہ ایک الہدہ بات ہے الگ بات ہے ان کو اپنے دیش پہ بھروسہ بھی نہیں ہے میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں یہ جتنی بھی لمبی لمبی ہاں کے ہیں ٹی وی پہ جتنی بھی لمبی لمبی بات ہیں سوشل میڈیا پک رہے ہیں ہم یہ فلانے ہم یہ ڈیم کے یہ جتنا بھی بولیں سچی بات اگر ان کے دلوں میں جھانک کے دیکھو پاکستانیوں کو اپنے ملک کی سچائی پتا ہے ان کو لگتا ہے آج ڈوبا کل ڈوبا پرسن ڈوبا تو جس کی سکت ہے جس کے پاس طاقت ہے جس کے پاس پیسہ ہے وہ دوبائی میں گھر رکھے گا وہ لنڈن میں گھر رکھے گا وہ نیو یوک واشنگٹن میں شکاگو میں گھر رکھے گا وہ سیڈنی میں یا پھر نیو زیلنڈ میں یا کوئی اور ملک میں کوئی اور شہر میں ایک اپنا گھر رکھے گا اور باہر اپنا پیسہ ضرور رکھے گا کیونکہ جس دن ان کو ایسا لگتا میں نہیں بول رہی ہے ان کا مائنڈ سیٹ بتا رہوں جس دن پاکستان ڈوبے تو ہم جہاز پکڑ کے یہاں سے نکل لیں اور ہمیں کیا فرق پکتا ہے ہمارے پاس تو جنہ کے ساتھ بھی یہی پروبلم تھی محمد علی جنہ جس نے پاکستان بنایا اس کے ساتھ بھی یہی پروبلم تھی اس کا جو بومبے میں گھر تھا جنہ ہاؤس جب اس کو اٹیچ کرنے کی بات ہوئی تو اس کی چیخے نکل گئے اس نے انڈیا چٹھی لگتی کہ بھائی میں تو واپس آنے کے چکر میں ہوں تم لوگ کیوں میرا گھر لے رہے ہو تو یہ جنہ سے لے کر آج تک یہی مائنڈ سیٹ ہے پاکستانیوں کا اور یہی مائنڈ سیٹ ہے جس کی وجہ سے پاکستان کا اتنا بڑا گھرک ہو رکھا ہے کیونکہ ان کی لائیٹی نہیں اپنے ملک کے لیے یہ اپنے ملک کے لیے لائیل ہیں ہی نہیں پیسہ کماؤ لون لو اس کا دس بیس پرسنٹ نوچو بوٹیاں نوچو عوام کی باہر چلے جاؤ اور ویٹ کرو گھڑی دیکھتے رہے نا the day people say اوکے it's over چارٹر جیٹ لے کے باہر پہنچ جاؤ ایش کی زندگی اب اتنا پیسہ ہے کہ دس دس پوشٹ ان کی بیٹھ کے کھا لیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا ان کی پیسے کو یہ سچا ہی ہے پاکستان کی اب دوستوں ایک اور خبر آئی ہے کہ جی ٹوینٹی اس کی چیئرمنشپ ایک سال کے لیے بھارت کو ملی ہے یہ میں نے انڈین میڈیا میں خبر نہیں پڑا یہ میں پاکستانی میڈیا کیسے لارا رہا ہوں خبر آپ کے پاس اب پتہ نہیں یا تو پاکستان نے خود ہی من سے بنا لی اپنی بات یہ لوگ خود بھی بنا لیتے ہیں نا خبر جس کو لغنوں میں ہم لوگ بولتے ہیں چندو خانے کی چندو خانے کی دے دیتے ہیں خود پاکستانی کہتے ہیں کہ جی ٹوینٹی بیٹھے گا بھارت کیونکہ اب بھارت کے پاس اس کی پریزیلنسی چیئرمنشپ جو بھی ہے ایک سال کے لیے وہ روٹیٹنگ لیڈرشپ ہے نا سب کے پاس آتی ہے تو بھارت کے پاس اب آئی ہے تو بھارت اب یہ کرے گا کہ کشمیر میں کشمیر میں جو ہے وہ بھارت یہ کروانا چاہتا اس کی میٹنگ تو سب لوگ جائیں گے کشمیر میں ٹھیک ہے اور عبدالباسد ہیں ایمبازیڈر وہ بھارت میں بھی رہ چکے ہیں عبدالباسد اب یہ ایک کلیر نہیں ہے کہ آیا یہ ویلی میں ہوگی کشمیر ویلی میں یا جمہو میں امکان تو یہی ہے کہ شاید یہ جمہو میں ہو لیکن اگر ویلی میں بھی ہوگی تو آبیسلی جس ایک دن یہ سمیٹ ہوگی یا دو دن اس وقت آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مقبوضہ جمہو اور کشمیر میں کس طرح کرفیو ہوگا اور کسی کو بھی گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی ان کا کہنا ہے کہ صاحب بھارت آئے گا تو پھر کشمیریوں کو دروازے کے اندر بند کر دیا جائے گا اور ان کے اوپر پھر یہ بڑا یہ پاکستان کبھی یہ نہیں دیکھتا کہ ہماری خود کی جیپ ہٹی ہے شام کو روٹی ملے گی نہیں ملے گی اس کے بارے میں کوئی کلیریٹی نہیں ہے لیکن کشمیر کے لئے دل دھڑکتا ہے پورا یہ بات میں اپریشیٹ کرتا ہوں پاکستانیوں کشمیریوں سے ناتا کہ اللہ الہ الا اللہ اس معاملے میں پھر ٹیمن کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جی ٹونٹی کا حصہ تو پاکستان ہے نہیں تو پاکستان کے پھر دل میں درد کیوں ہو رہا ہے اگر انڈیا کرتا ہے کشمیر میں بھارت کشمیر میں کرے کنیا کماری میں کرے بھارت کی مرضی یہ تو پہلی چیز ہے کہ بھئی تم تو اس کا حصہ ہو نہیں جی ٹونٹی کا تو تمہارے دل میں کیوں درد ہو رہا ہے پہلی بات دوسری چیز اگر بھارت کر بھی لیتا ہے تو تم کیا کر لوگے very logical question I don't want to be rude میں کوئی یہاں پہ کوئی بدزمانی نہیں کرنا چاہ رہا میں صرف پوچھنا چاہ رہا ہوں بھائی کہ اگر بھارت کر بھی لیتا ہے کشمیر میں تو آپ کیا کر لوگے بھارت میں 375 سے اٹھایا آپ نے کیا کر لیا کر کے لیا آپ نے یہ بتا دیجئے کہ صاحب ہم نے یہ کر لیا why do you punch above your weight پاکستان کی value ویسی رہ گئی ہے جسے چھوٹا سا کانٹا جو ہے نا آپ کے کئی ہاتھ میں یا پیر میں لگ جاتا ہے کر کچھ نہیں پاتا ہو آپ کی دنچاریا آرام سے چلتا ہے لیکن ہلکا سا irritation ہوتا ہے تو پاکستان کی value ایک irritant کی رہ گئی ہے کہ صاحب G20 میں انڈیا کر رہا ہے اور ہم بلکل بھی accept نہیں کرتے دیکھیں پاکستان بلکل بھی accept نہیں کرتا پاکستان وہ accept نہیں کرتا جس کا حصہ ہے ہی نہیں پھر بھی پاکستان accept نہیں کرتا بلکل in unequivocal terms ہم accept نہیں کرتے جو انڈیا کر رہا ہے انڈیا غلط کر رہا ہے اچھا غلط کر رہے ہیں پھر چلو ہم غلط کر رہے ہیں پھر کیا کر لوگے کرنا دھرنا ہے نہیں کچھ ٹی وی کے سامنے یوٹیوب چینلز پر بکواس کرنی ہے کہ انڈیا یہ کر رہا ہے کر رہا ہے کر رہا ہے ٹھیک ہے انڈیا کو جہاں مرضی ہوگی انڈیا کرے گا انڈیا گجرات میں کرے ناغہ لینڈ میں کرے اوپر کشمیر لگ داکھ میں کرے یا پھر انڈیا اپنے کنیا کماری میں کرے تامل ناد میں کہیں پہ کرے کرنا ٹک میں کرے کرل میں کرے ہماری مرضی ہمارا دیش ہے you don't have anything to say for it اور ویسے بھی آپ کو نہ کسی نے invite کر رہا ہے نہ آپ کسی یہ تو جی ٹوینٹی ہے ٹھیک ہے اب بھارت جی سیون کو جی ایٹ بنانے جا رہا ہے ایک نیا گروپ بناتے ہیں جی ہنڈرڈ اینڈی جی ایک سو نبی اس میں آ جائے گا پاکستان پکے سے ہنڈر پرسنٹ برکس میں شی جنگ پنگ نے موڈی جی کو بلایا ہے ہائے ہائے کیوں بلا لیا شی جنگ پنگ تو ہمارا دوست ہے ان کے میڈیا میں ایسی باتیں چلتی ہیں آپ کبھی دیکھئے گا just for the sake of comedy کبھی stress ہو آفیس سے آپ کو گھر پریوار میں ٹھیک چیز نہیں چل رہی آپ پاکستانی ٹیلیویجن دیکھئے پتہ نہیں یہ confidence کہاں سے آتا ہے اتنا but it's very funny to watch کیا ہمارا دوست نہیں تھا کیا شی جنگ پنگ ہمارا بھائی نہیں تھا پھر اس نے موڈی کو کیوں بلایا کیا یہ غلط نہیں ہے کیا شی جنگ پنگ کو ایسا نہیں لگتا کہ کشمیر کمپرمائز ہو جائے گا یہ شی جنگ پنگ کو سکھا رہے ہیں کہ تم کشمیر کے بارے میں تم بھی جارا تینچ ان وینچن لے لو یہ شی جنگ پنگ کو بتا رہے ہیں پاکستانی تو یہ چل رہا ہے وہاں پہ G20 کو لے کے اور برک سمٹ جس میں کی برائی سی ایس اس میں ساؤت آئفریقہ بھی ہے اس میں چائنا بھی ہے اس میں روس بھی ہے اس میں انڈیا بھی اس میں برازیل بھی ہے امرجنگ اکانومیز کی بات ہوتی ہے وہاں پہ تو پاکستان کا اس میں بھی ایک رائے ہے اور پاکستان کے پرانے ڈپلومیٹس جنہوں نے اپنا اپنا یوٹیوب چینل کھول رکھا ہے یہ گیان مات دے رہتے ہیں اس میں کہ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے عبدالباسط وہی تھا جو دلی میں پاکستانی ہائی کمیشن میں نا حریعت والوں کو بلا تھا تھا افتار کے لیے تب موڈی جی نے جب چاہی بابی لگا دی تھی تب یہی تو تھا ہائی کمیشنر موڈی جی نے بولا ہے بند بند کرو ایک ڈراما یہ بند کرو ورنہ ایسا چمکائے جاؤ گے نا کہ سب بھول جاؤ گے تم ہائی کمیشن ہائی کمیشن سب بھول جاؤ گے تو اس کے بعد سے بند ہو گیا وہ دن ہے اور آج کا دن ہے تب کے بعد ایک ڈراما نہیں ہوئے اب یہ آپس میں ہی کھانا وانا کھا لیتے ہیں پہلے بڑا ہوریت والوں کو انوائٹ کریں گے اس کو انوائٹ کریں گے اب ہوریت والے چلے گا جیل میں کچھ مرمور آ گئے کچھ جیل کے اندر ہیں ہوریت ہو گیا ختم اور پاکستان کی سٹوری بھی ختم ہو گئی ساتھ میں آخری میں دوستوں جو ہمارے NSA ہیں عجیب ڈوال سب ان کا ایک سٹیٹمنٹ آیا اور سٹیٹمنٹ کری دیکھ ہفتہ پرانا ہے کری چار پانچ دن پرانا ہے اور پاکستان میں بڑی حل چل ہو گئی اس سٹیٹمنٹ میں ANI کی ایڈیٹر ہے سمیتہ پرکش انہوں نے پوچھا دوال سب سے کہ سب یہ پاکستان سے دوری جو ہم بات نہیں کر رہے یہ کب تک چلے گا ایسے چلے گا کیا کیسے ہونا چاہی جنلس کے ناتے انہوں نے ایک سوال پوچھا اور بڑا انٹیلیجنٹ سوال تھا میں اپریچیٹ کرتا ہوں اور اس سوال میں بہت دیفت بھی ہے موسیقی کو تصوریٰ مگزر کر ساتھ before یا سوال میں اپری چلے گا One thing We can not have peace at war at the choice of our adversary if we have to protect our interests we will decide when and with whom and at term on what terms we will have peace when our core interests are involved there is no question of peace at any cost there has got to be a peace ہی چیز نہیں زیانے والحقاج باقابiliystemیں دوال صاحب نے جو جواب دیا وہ اور بہتر تھا انہوں نے بولا کہ پاکستان جو ہے نا اب پاکستان ڈکٹیٹ نہیں کرے گا کہ کب جنگ ہوگی اور کب آن ہوگا اور جو لوگ بھارت میں ایک پیس والی لوبی ہے امن کی آشا والی لوبی ہے جو کہتی ہے پیس اٹ اینی کاؤسٹ کچھ ہو جائے تم 26 گیارہ کر دو یار ہمیں تو شانتی چاہیے تم اکشردھام ٹیمپل پہ ٹیررزم کر دو یار ہمیں تو شانتی چاہیے امن چاہیے یار تم ہمارے پارلیمنٹ پہ حملہ کر دو یار ہمیں تو شانتی چاہیے نسے صاحب نے صرف ایک بات بولی انہوں نے یہ بولا ڈوال صاحب نے کہ بیٹا پیس اٹ اینی کاؤسٹ یہ نہیں چلے گا یہ کہ کسی بھی کیمت پہ شانتی کسی بھی کیمت پہ نہیں اور بھارت یہ تیہ کرے گا کہ کب جنگ ہوگی اور بھارت تیہ کرے گا کہ کب شانتی ہوگی پھر پاکستانی ہوگا آگے لگ گئی کیسا کیسا بھول دیا پر یہ بات سچ ہے میں آپ کو چھوٹا سا ایکزامپل دیتا ہوں یہاں پہ ایک کتاب ہے جس کو میں نے پہلے بھی کوٹ کر رہا تھا ایک شو میں ریڈرز ان کشمیر ریڈرز ان کشمیر ایک کتاب ہے جو کہ جنرل اکبر خان نے لکھی ہے اور جنرل اکبر خان وہ شخص تھا جس نے پورا 1947-48 میں جو کبائلی آئے تھے اور پاکستانی آرمی کے افسر اور جوان آئے تھے سادھی ڈرس میں سلوار کمیز پہن کے اور ہاتھ میں بندوکیں بندوکیں لے کے جو کشمیر کی اوپر انہوں نے چڑھا ہی کری تھی پہلی بار اس کے بارے میں اس کے بارے میں جو پورا ماملہ ہے اس کتاب میں لکھا ہوا ہے اور وہ پاکستانی جنرل خود کہتا ہے وہ سویکار رہا ہے وہ قبول کر رہا ہے کہ ہاں صاحب ہم نے اٹیک کر رہا ہے میں لکھ کے دے رہا ہوں اس کی کتاب ہے آپ پڑھئے دوستو جہاں تک ہم 1965 کی بات کرتے ہیں 1965 میں جنرل آیوب خان تھا اس نے لانچ کر آیا آپریشن جیبرالٹر ٹھیک ہے آپریشن جیبرالٹر جو لانچ کروایا اس نے آپ اس کی کتاب پڑھئے ہیں فرینڈز نوٹ ماسٹرز پاکستان کا ہر سمیں ایک پلان رہتا ہے کہ ہم کشمیر کی اوپر جب حملہ کریں گے تو عام کشمیری مسلمان وہ بھارت کے خلاف ہتھیار اٹھا لے گا یہ پاکستان کی پلاننگ رہتی ہر سمیں پاکستان میں 1947-1948 میں بھی یہی پلان بنایا تھا فیل ہو گیا 1965 میں یہی پلان بنایا تھا فیل ہو گیا 1999 کارگل میں یہی پلان بنایا تھا فیل ہو گیا کسی دن آپ کو موقع لگے تو آپ کہانی پڑھئے گا مقبول شیروانی کی 1947-48 مقبول شیروانی اس کی کہانی پڑھئے گا کہ ایک کشمیری نوجوان نے کس طریقے سے یہ جو پاکستانی لشکر تھے اس نے دو یا تین دن ان کو روک کے رکھا یہ موٹرسائکل چلا تھا اس کے اوپر کوئی بولیوڈ والا اگر فیلم بنایا تو کیا شاندار فیلم بنے گی مقبول شیروانی کی بارہ مولا کی ایریہ کی بات میں کر رہا ہوں یہ بندے نے ایک لڑکا 22-23 سال کا رہا ہوگا وہ ناشنل کانفرنس کا تھا ابھی تو ناشنل کانفرنس کا بٹا بیٹ گیا ہے لیکن اس زمانے میں ناشنل کانفرنس was a force اس نے ایک موٹرسائکل لی اس نے بولا جو قبائلی آ رہے تھے نا جو پاکستان کی طرف سے ہتھیار لے کے یہاں پہ ریپ بھی کر رہا انہوں نے قتلو گارت بھی کری سب کچھ کر رہا ان کو بول دیا کہ صاحب انڈین آرمی آ رہی ہے بلکل تم یہی پہ رہو آنا مت ورنا انڈین آرمی ٹھوک دے گی بغل میں انڈین آرمی ہے سامنے بڑھ رہی ہے تیجی سے انڈین آرمی مقبول شیروانی نے پورے ان کو روک کے رکھا اور تب تک انڈین آرمی کو وقت مل گیا آگے تک آنے کا جب ان کو پتا لگا کہ مقبول شیروانی نے ان کے ساتھ جھوٹ بولا ہے یا ان کو گلت انفورمیشن دی ہے پھر بڑی بے رہمی سے مقبول شیروانی کو مارا مقبول شیروانی کی یاد میں ہر سال انڈین آرمی وہاں پہ فنکشن کرتی ہے بارہ مولا میں نائنٹی ڈیو کا ایریا ہے انیس ڈیو کا تو وہاں پہ انڈین آرمی اور بہت ہیرو مانا جاتا ہے وہاں پہ انڈین آرمی اور لوکلز میں بھی مقبول شیروانی بہت بڑا ہیرو ہے 21-22-23 سال کی عمر ہوگی جب اس نے پوری پاکستانی فوج اور پاکستانی لشکروں کو اس نے بلکب خڑکا گا رکھا تھا اکیلے بندے نے موٹر سائکل لے کے یہ 1947-48 کی بات ہے 1965 1965 میں جب یہ گھوسے پاکستانی آپریشن جبرالٹر کے تحق کہ کشمیری مسلمان ہتھیار لے کے کھڑا ہو جائے گا کشمیریوں نے انڈین آرمی کو بتائے کہ ساں بھی اندر آ رہے ہیں جارہا ان کا ٹائٹ کرنا جارہا ان کو پھر انڈین آرمی ان کو ٹائٹ کرا پھر یون نے بولا سی سفار وی سفار وہ اپنے پرو یہاں پہ انڈیا تو لاہور کے اوپر چڑھ گیا تھا بلکل انڈین آرمی لاہور تک پہنچ گئی تھی لاہور کو کھڑکا دیا تھا انڈین آرمی نے بولا اچھا تم کشمیری پہ اٹیک کرو گے ہم پنجاب کے اندر گھوس رہے ہیں تو ان کا گلہ سو گیا اچھا 1971 میں پاکستان نے لانچ کرا آپریشن چنگیز خان پاکستانی ائر فورس نے گیارہ ہوای اڈوں پر اٹیک کرا بھارت کے پھر بھارت نے پاکستان کے اوپر جوابی حملہ کر رہا ہے جس میں پھر بنگلہ دیش بن گیا ایسٹ پاکستان بگیم بنگلہ دیش یہ اتحاس ہے 1999 in the line of fire پرویز مشرف کی کتاب آپ پڑھئے پرویز مشرف کہتا ہاں میں نے اٹیک کرا ہاں میں نے اٹیک کرا مجھے لگا اٹیک کر دیا لکھ رہا ہے وہ لیکن آج کی تاریخ میں کسی بھی پاکستانی سے آپ پوچھئے کہ انڈیا کے ساتھ جو جنگیں تھی ان کا کیا ہوا پہلی بات تو یہ بولے گا ساری کی ساری ہم جیت گئے بنگلہ دیش کیسے بنا ساجش سے بن گیا ساہب دو لوگوں نے مل کے اندھیر کمرے میں ساجش کری بنگلہ دیش بن گیا ہمیں نہیں پتا لیکن 71 کی بھی ہم جیت گئے 65 کی بھی جیت گئے 47, 48 کی بھی جیت گئے یہ سب جیت گئے پہلی چیز تو یہ پاکستانی پاکستانی کو یہی سمجھائے گئے کہ تم جیت گئے اور اسے سمجھ بھی لیا پہلی بات دوسری چیز انڈیا اگر ہمیں میلی آنکھوں سے دیکھے گا تو ہم آنکھیں نکال لیں گے یہ ہر پاکستانی ٹی وی آنکر کہتا ہے جبکہ میں پاکستان کے جنرل اپنی کتابیں لکھ کے یہ بتا رہے ہیں کہ انڈیا نے اٹیک نہیں کر رہا تھا اٹیک ہم نے کر رہا تھا پاکستانی جنرل خود لکھ رہے ہیں قبول کر رہے ہیں کہ سب مشرف کر رہے ہیں ہم نے اٹیک کر رہا لیکن ہم نے ایکچولی انڈیا نے کر رہا تھا تو دوال صاحب نے کیا بولا دوال صاحب نے صرف یہی بات بولی ہے کہ آج تک اتنے سالوں سے ستر سالوں سے پاکستان ڈیسائیڈ کرتا آ رہا تھا کہ کب جنگ ہوگی کب امن ہوگا کب شانتی ہوگی کب ید ہوگا یہ پاکستان کا ڈیسیجن تھا اب یہ ڈیسیجن ہم علاو نہیں کرتے ہم عنومتی نہیں دیتے پاکستان کو کہ یہ ڈیسیجن آپ لاؤ یہ بات ہوئی تھی جو عجید ڈوال صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دیا تھا وہ یہی تھا کہ اب بھارت ڈیسائیڈ کرے گا بوس لڑا ہی ہوگی تو ہم شروع کریں گے امن ہوگا تو ہم شروع کریں گے اب تمہارے ہاتھ میں پتے نہیں ہیں سارے پتے ہمارے ہاتھ میں that's it اور جہاں پہ ہمارا انٹرسٹ ہوگا جہاں پہ بھارت کا انٹرسٹ ہوگا وہاں پہ پی سٹینی کاؤسٹ ہاتھ میں جو ہمیں اچھا برا جو کرنا ہے وہ ہم کریں گے اگر بھارت کو اس کا فائدہ ہوگا اور مجھے لگتا ہے کہ جو ڈوال صاحب نے پالیسی بتائی ہے بھارت جیسے دیش کے لیے ایسی ہی پالیسی ہونی چاہیے ایسی پالیسی نہیں ہو سکتی کہ صاحب 26-11 کر دیا چلو کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں امن ہونی چاہیے چلو فلمیں بنائیں کرکٹ میچ کھیلیں امن کی آشا ہو یہ نہیں ہو سکتا اکشردہ مندر پہ اٹیک کر کوئی بات نہیں پارلیمنٹ پہ حملہ کر دیا تو کیا گھر کی بات ہے یار یہ تو دوست تو تم ہمارے بھائی ہو ایسا نہیں ہو سکتا the current dispensation in India اور ایسی بات نہیں کہ موڈی جی نے کوشش نہیں کری موڈی جی نے اپنی سویرنگ ان پہ بلائیا تھا نواز شریف کو کیا پا جائیے نواز شریف کے گھر میں جب شادی ہوئی وہاں پہ موڈی جی گئے تھے مجھے نہیں پتا کہ پتھان کورٹ میں جب اٹیک ہوا تھا تو وہاں پہ آئیس آئی والوں کو کیوں بلائیا گیا لیکن بلائیا تھا یہ دیکھنے کے لئے کہ دیکھو یار ہم اپنی طرف سے یعنی کی اپنی طرف سے کچھ دوستی کرنے کے لئے پاکستان سے کچھ بھی نہیں چھوڑا کچھ بھی نہیں چھوڑا کہ یار آپ یہ بھی دیکھ لو یہ بھی دیکھ لو یہ بھی کر لو جس آپ خوش ہے ہم لڑنا نہیں چاہتے لیکن آپ نے سنا ہوگا نا کہ بینے نمانت جلد جلد گئے تین دن بیت بولے رام سکوپ تب بھائیوین ہوئے نا پریت لاتوں کے بھوت جو ہیں وہ باتوں سے نہیں مانتے اس لئے بھارت کی پولیسی بدلی اب پاکستان بلولا رہا ہے چیت رہا ہے چلا رہا ہے وہاں پہ کورام ہو رہا ہے تو دوستوں یہ تھی آج کی خبر اور اس کا انیلیسس کی پاکستان میں کیا ہو رہا ہے جلد میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آؤں گا اور بہت بہت دھنیواد یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے پھر سے میں کہوں گا اس ویڈیو کو لائک کریے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے ہمارا منوگل بڑھائی ہے جہند کیا ہو رہا ہے